کو سنانا چاہتا ہوں خاضی کو سنانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں اوٹ کو عزت دو اوٹ کو عزت دو اوٹ کو عزت دو سپیکر صاحب سے سپیکر صاحب تھے اس میں سمجھلالانی عزیز صاحب تھے تشکر یادہ کرتا ہوں کچھ دیر پہلے ہماری تقریباً تی ٹی آئی کے مرکزی قائدین سے جناب پرویس خاتک صاحب آسد عمر صاحب سپیکر صاحب سے سپیکر صاحب تھے اس میں سمجھلالانی عزیز صاحب تھے ہماری سینٹ کے حوالے سے بلوچستان کی سینٹ کے حوالے سے باتشیت ہوئی بڑی مصبت باتشیت ہوئی ہم بلوچستان میں مرکز میں دونوں پارٹیاں جو ہے اتیاری پارٹیاں ہیں اور ہم کوشش کر ہم زیادہ زیادہ سیٹ بلوچستان میں لے آئے ہیں اور تقریباً ہماری باتشیت مصبت رہی ہے اور پازیٹیو رہی ابھی انہوں نے کمیٹی بنا دی کمیٹی بنا دی کاسم خان سوری جو ڈپٹی سپیکر ہے ان کے سربراہی میں بنا دی تو انشاءاللہ کل وہ میٹنگ ہماری بلوچستان میں ہوگی کیونکہ بلوچستان کی سیٹ کے حوالے سے بات ہوگی تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بلوچستان کے جو بارہ سیٹ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے احتیادی پارٹیوں کا بی اے پی ہے اور احتیادی پارٹیوں کا ہو تو اس حوالے سے یہ باتشیت تقریباً ابھی ختم ہو گئی اور بڑے پازیٹیو ریسپانس ان کی طرف سے بھی آئی ہے اور ہماری طرف سے بھی اور ہمیں مکمل توقع ہے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس باتشیت کے بعد ہم اپنے عادف کو عبور کر لیں گے اور ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے جو ہماری ٹارگیٹ ہے سینٹ میں ہم اس کو اچھیو کر لیں گے اپنے عادف کیا ہے اور دوسرا ابتہ رزاق صاحب کادر صاحب پی ٹی آئی پر امیندار ہوں گے یا باپ پارٹی اچھا ایک بات ایک بات کرتا ہے کہ آپ کی اثر میں آپ کا محصت کیا تھا مطالبہ کیا تھا باپ کا آج کے مذاقرہ میں آپ سے وہ اس لئے ہم یہ بات آپ کو واضح کر دیں ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہم ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ ظہور آغا ان کا کنڈی ریٹ ہے ہم نے کہا کہ آپ ان کو ہمارے پارٹی کے حق میں ویڈرا کر دیں ہماری اتیادوں کے حق میں تو یہ بات ہم نے ان تک پہنچا دیں اپنی ریکویسٹ اپنے گزارشات ہمارے ذہن میں جو جو چیزیں تھیں انہوں نے سن لی اور بڑے اچھے رسپانس کے ساتھ انہوں نے سن لی باقی ہمارے پارٹی کے خود اس وقت تک چھ سے ساتھ جنرل سیٹوں پر کڑے ہمارے چودہ کنڈیڈیٹس ہیں اس میں جو بھائی نے بات کی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے ہمارے کنڈیڈیٹس کر رہے ہیں اس کے لئے ہم دیکھیں گے جب ہماری باتشید کامیاب ہوگی اور ہم انشاءاللہ تو کوئی کے کلب کامیاب ہو جائے گی ہم اپنے کنڈیڈیٹس کو اسی صاحب کے ساتھ رکھیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بارہ میں سے نو دس سٹیں ہم نکال کے رہیں گے اگر ہم سارے اتیادی ایک جگہ پہ ہوں گے بھی اچھا نسیب اللہ صاحب یہ بتائیں کہ ان کی جانب سے تو کمیٹی بنی ہے کیا آپ لوگ بھی بلوجستان جا رہے ہیں ان سے دوبارہ بات چیز کے لئے ہیں یا وہاں پہ سی ایم صاحب پر بات کریں گے بات چیز طرح ہے ان کی طرف سے تو کمیٹی انہوں نے بنا دی کاسم کام سوری کی قیدت میں ہماری سی ایم صاحب سے وہ بات کرنے جا رہے ہیں ہم بھی پہنچ رہے ہیں اللہ ہم سارے پہنچ رہے ہیں یہ جو جیوہزرات ادھر کڑے ہیں ایم این ایز سینیٹرز ہیں ہم سارے پہنچ رہے ہیں ہماری فلائٹ بھی ہے انشاءاللہ وہاں سے ہم اعلان کر دیں گے اور ایک اچھی اعلان ہوں گی ہماری اور تینٹ کے حوالے سے صوبے کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہوگی انشاءاللہ ہم مبارک بات دیں گے اپنے دوستوں کو کہ یہ خبر آپ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک ملک کی حوالے سے ایک اچھی خبر ہوگی یار محمد ریند صاحب کے بتا دیں کہ وہ گزتر یعنی کل سے وہ الزامات لگا رہے ہیں چاہے وہ سی ایم صاحب ہو یا بی ایم صاحب ہو یا اس کے علاوہ چیئرمنٹ سینیٹ کا ہو میں یہی یوہا باپ کو دینا چاہتا ہوں ہم آئے اسی لیے کہ یار محمد ریند صاحب نے اپنے بیٹے کو آزاد کھڑ کیا تو شاید اس کے پاس بھی ایک دو چیٹھے ہوں گے تو اس حوالے سے ہم نے گزارش کی یار محمد